ہیلو ایوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس آپ میں سے کافی لوگوں کو معلوم چل گیا ہوگا کہ ریلوے کی طرف سے ٹیکنیشن کا جو شورٹ نوٹس ہے وہ یہاں پہ جاری ہو چکا ہے اس ویڈیو میں ہم وہ نوٹس بے دیکھیں گے لیکن ساتھ ہی ہم لوگ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس پر بھی بات کریں گے جیسے کی کیا ٹیکنیشن میں بھی ایج کا ریلیکسیشن آپ کو ملے گا کیونکہ ایل پی کے ریگارڈنگ تو ایج ریلیکسیشن کا نوٹس جاری ہو چکا ہے تو کیا ٹیکنیشن والے سٹوڈینٹ کو بھی ایج کا فائدہ ملنے والا ہے یا پھر نہیں ساتھی ہاں پر جو سب سے بڑا کنفیوزن ہے وہ اس بات کو لے کر ہے کہ ایل پی میں تو پانچ ہزار چھین سو چھانوے ویکنسی آئی ہے لیکن ٹیکنیشن میں کتنے پدوں پر ویکنسی آ سکتی ہے اور کچھ یوٹیوبرز کا کہنا ہے کہ بیس ہزار کے اراؤنڈ جو ٹیکنیشن کی ویکنسی ہے وہ آ سکتی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں چیزیں کلیریفائی کروں گا کہ بیس ہزار ویکنسی آنا سمباب نہیں ہے تو کتنی ویکنسی آئی ہے اس پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آر آر بی جی اور آر پی اف کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں کیونکہ ایل پی ٹیکنیشن کی بات تو چاروں طرف ہو رہی ہے لیکن آر پی اف اور آر بی جی کا مدہ ایک طرح سے دب گیا ہے تو سارے ٹاپیکس کو ہم اس ویڈیو میں ڈیسکس کرنے والے ہیں بینہ سکپ کے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کریں یہ آپ میں سے بہت سارے سٹوڈینٹ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ سر جو ایل پی میں بیسک سائنس اینجنیرگ آتی ہے اس کو ہم کونسی بک سے پڑھیں تو آر میں آپ کو ایک ایسی بک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ لوگ بیسک سائنس اینجنیرگ کا پورا سلیبس کور کر سکتے ہیں اور اس سکرین پر آپ لوگ ایک بک دیکھ رہے ہیں ایشن پبلیشرز کی طرف سے یہ بک آتی ہے سپیشلی ایل پی آنی کے اسسٹرٹ لوکو پائلٹ اور ٹیکنیشن کیلئے دیزائن کی گئی ہے بیسک سائنس اینجنیرگ کے سارے ٹاپکس یہاں پر کور کور کئے گئے ہیں ساتھ ہی آپ لوگ سی بیٹی ٹو کے پارٹ بی کے ٹریڈ ٹیسک اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سبھی ٹریڈ کی بکس آویلیبل ہیں ان بکس کا بھی لاب آپ لوگ لے سکتے ہیں ڈی گی ٹی پیٹرون کو فولو کرتے ہو اس میں سلیبس کو انکلوڈ کیا گیا ہے جس سے آپ لوگ ایل پی کی بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں ان کے لنک ورے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ساتھ ہی نزدیکی بکسٹور سے بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ نوٹس دکھانا چاہوں گا یہ نوٹس جو ہے کل کی ڈیٹ میں ویب سائٹ پر آیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے ایڈوانس نوٹس ریگارڈنگ سینٹرلائز ایمپلائیمنٹ نوٹیوکیشن فور ریکروٹمنٹ آف تیکنیشن تو جیسے گی آپ کو پتا ہے اس بار ایل پی الگ سے اور تیکنیشن الگ سے ویکنسی آ رہی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بیس جنوری کو نوٹس دیا تھا جس میں ایل پی کی ویکنسی ہم نے نکالی ہے ریلیز آف انہیدر سینٹرلائیمنٹ نوٹیوکیشن سپیشلی ایمڈ ایٹ ریکروٹمنٹ آف تیکنیشن یعنی کہ جلدی ہم ایک دوسرا نوٹس نکالنے والے ہیں جس میں ہم تیکنیشن کی ویکنسی کو نکالیں گے تو مان کے چلو کہ ایک ہفتے کے اندر یہ ویکنسی کا نوٹیوکیشن 110% آپ کو ویب سائٹس پہ دیکھنے کو مل جائے گا we are planning to release this notification soon aspiring candidates are advised to regularly monitor the official website of the RRB for timely update and announcement regarding for forthcoming notification ٹھیک ہے تو ویب سائٹس آپ ویزٹ کرتے رہے ہیں ایسا ہی بول رہے ہیں RRB are committed to maintaining transparency in providing equal opportunities to all eligible applicants throughout the recruitment process ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کہ یہ جو نوٹیوکیشن ہے یہ تو آ گیا یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس کا ڈیٹیل نوٹیوکیشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے سب سے پہلے age relaxation کو لے کر کیا age کا relaxation technician میں ملے گا یا نہیں ملے گا ALP میں age کا relaxation مل چکا ہے 3 سال کا UR والے پہلے 18 سے لے کر 30 سال تک کس میں apply کر سکتے تھے جس کو بڑھا کے 18 سے 33 کر دیا گیا ہے اور اسی کے قارن OBC STST کو automatic relaxation مل گیا OBC پہلے 18 سے 33 تک apply کر سکتے تھے ابھی 36 تک OBC والے candidate apply کر سکتے ہیں SCST والے پہلے 18 سے 35 تک apply کر سکتے تھے کیونکہ 5 سال کا relaxation ان کو ملتا ہے اور ابھی 38 تک apply کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر سبھی category کو age کا relaxation ہے وہ مل چکا ہے تو سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کیا technician کی vacancy میں age کا relaxation ملے گا یا پھر نہیں ملے گا تو دیکھو جس طرح سے انہوں نے ALP میں relaxation دیا ہے تو technician میں آپ کو relaxation age کا ملنا بالکل definitely آپ کو ملے گا کیوں ملے گا میں آپ کو بتا دوں دیکھو ایک تو یہاں پر یہ vacancy بھی پانچ سال کے بعد آ رہی جیسے ALP کی پانچ سال کے بعد آئی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پر کیا ہے کہ ALP technician پہلے ایک ساتھ آتی تھی تو ساری چیزیں میں لگ بگ سیم ہے صرف ایک psycho test اس میں نہیں ہوتا ہے اور تھوڑا بہت qualification میں بدلا ہوئے تو یہاں پر آپ لوگ مانکے چلو 110% chances ہیں کہ آپ کو technician میں بھی اس کا relaxation ملے گا کیونکہ ایسا سمبب نہیں ہے کہ ALP والوں کو relaxation دے دیا اور technician والوں کو نہ دے تو اس میں بھی آپ کو relaxation ملے گا دوسرا یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ vacancy کتنے آ سکتی ہے کچھ youtube channels پہ بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 کے round vacancy آئے گی دیکھو اس time جو scenario ہے وہ آپ کے سامنے بالکل clear ہے آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر 5,696 پدوں پر ALP کی vacancy آئی جبکہ official data یہ کہتا ہے یہ ابھی تک 16,000 کے آس پاس پد کھالی ہیں اور اگر ایک دو سال کی extra جوڑے تو 25,000 کے round vacancies ALP کی آنی چاہیے تھی اور اس کے انصار جو technician کی vacancy ہے وہ کم سے کم 35,000 آنی چاہیے تھی اس والی condition کے انصار میں بتا رہا ہوں کہ اگر ساری vacancies نکالی جائے ایک دو سال کی extra نکال جائے تو لگ بک 35,000 vacancies technician کی آنی چاہیے تھی لیکن ALP میں یہ 25,000 کے بجائے نکلی ہیں کےول 5,000 تو یہاں پر آپ technician میں 10,000 کے around یہ figure آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہ بھی میں اپنے مند سے نہیں بولا ہوں آپ چاہے 2014 کا data اٹھا کے دیکھ لو 2018 کا data اٹھا کے دیکھ لو ALP سے زیادہ ہی vacancy technician کی آتی ہے 10,000 کے around technician کی vacancy آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کہ بہت ہی کم ہے حالانکہ یہ number 10,000 دیکھنے میں بڑا لگتا ہے لیکن اگر اس کو compare کریں past سے تو یہ بہت ہی کم vacancy ہے تو یہ رہا vacancy کی بات age کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں RRBJE اور RPF کی تو RPF کے regarding تو internally مجھے لگتا ہے کہ process چلنا ہے اور اس کا جو update ہے وہ بھی آپ کو جلد ملے لیکن RRBJE پہ ابھی کوئی update نہیں ہے تو مان کے چلو کہ آپ فروری منت کے اندر آپ کو RPF اور RRBJE کا بھی update جرور ملے گا کیونکہ election سے پہلے یہ vacancies لگ بگ فروری میں ہی آنی ہے اور RRBJE کے regarding بھی بولا گیا ہے meeting میں جو ڈلی سے officials آئے تھے انہوں نے meeting میں یہی بولا تھا کہ RRBJE پہ بھی کام چل رہا ہے باقی RPF کا internal notification آپ نے دیکھا ہی تھا 250 پدوں پر کام چل رہا ہے تو یہ دونوں vacancies آپ کو فروری مہا کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اب چلیے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ technician کی vacancy میں کون کون eligible ہوتا ہے تو screen پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے 2018 کا پورا PDF open کا رکھا ہے ALP technician کی جو vacancy آئی تھی اور یہی سے ہم qualification کی بات کریں گے starting میں local pilot کے vacancy ہے لیکن 3 number سے آپ دیکھیں گے technician grade 3 کے vacancy ہے دیکھو میں آپ کو بتا دوں maximum جو post ہے یہاں پر وہ 10th plus ITI والوں کے لیے آتی ہیں لیکن کچھ post یہاں پر 2018 میں 12th والوں کے لیے بھی آئی تھی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے یہاں پر armature and coil winder electrical والوں کے لیے یہاں پر vacancy تھی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں mechanical والوں کے لیے vacancy تھی اور ITI کی اس trade میں ہونا چاہیے وہ بھی یہاں پر mention کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر trade off forger and heat اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ بھی heat والی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری trade میں یہاں پر vacancies آتی ہیں یہاں پر right side میں آپ دیکھتے رہنا یہ ساری vacancies ہیں اور book binder کے لیے ہے welder کے لیے بھی vacancy ITI والوں کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے carpenter کے لیے vacancy ہے then آپ کی جو vacancies ہیں یہاں پر آپ آگے دیکھیں گے carpenter ہے اور pipe fitter ہے plumber ہے welder ہے ان سبھی کے لیے vacancies ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں motor vehicle یعنی آپ کا mechanic motor کے لیے vacancy ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں material handling equipment operator والوں کے لیے vacancy ہے electronics mechanic اور mechanic power electronics wireman ان سبھی کے لیے vacancy ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں tractor mechanic welder painter یہ ساری جو ITA والی trade ہیں یہ اس میں eligible ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا mechanic diesel ہے tractor mechanic ہے وہ بھی eligible رہیں گے painter بھی eligible ہیں painter والوں کے لیے vacancy تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساری vacancy دی گئے لیکن کچھ vacancy یہاں پر 12th والوں کے لیے بھی آتی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی list بہت بڑی ہے یہ میں telegram میں دی دوں گا آپ چاہے تو اس کو براہم سے دیکھ سکتے ہیں جب ہم تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو 12th والوں کے لیے vacancies بھی دیکھنے کو مل جائیں گی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 70 نمبر پر technician grade 3 signal والوں کے لیے جو پوسٹ ہے S&T department میں یہ یہاں پر 12th والے student eligible ہوتے ہیں دیکھو 10 plus 2 اگر آپ نے physics اور math سے کیا ہے 12th تو آپ اس کے لیے eligible رہتے ہیں باقی یہاں پر IT والے بھی eligible رہتے ہیں تو basically qualification 10th plus IT یا پھر کچھ پوسٹ یہاں پر S&T کی جو ہے 12th والوں کے لیے رہتی ہیں باقی یہاں پر diploma degree والے apply نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بات ہوگی eligibility تو دیکھو یہاں پر تھوڑا سا benefit technicians کو یہ مل سکتا ہے کہ یہاں پر diploma degree والے apply نہیں کرتے ہیں تو اس لیے competition as compared to ALP تھوڑا سا کم آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ALP میں جو ہے آپ کا degree diploma اور IT سبھی لوگ وہاں پر fight کرتے ہیں تو competition وہاں پر تھوڑا سا اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزے clear کیا ہے پھر بھی کوئی doubt ہے تو comment box میں لے سکتے ہیں next video کس topic پر چاہتے ہیں comment box میں جرور بتائیں